ہمارے چہرے کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے جس سے ہمارے چہرے کی چمک ہو جاتی ہے ان ساری سمسیوں سے چھٹکارا پانے کے لئے آج ہم ایک بہت ہی آسان سا نسکہ سیئر کرنے جا رہے ہیں جن سے آپ ان سبھی سمسیوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب جرور کریں اور اس ویڈیو کو لاش تک جرور دیکھیں تاکہ اس کی پوری جانکاری آپ کو مل سکیں دوستو اسے بنانے کے لئے آپ کو سب سے پہلے چاہیے ایک کٹوری کٹوری میں آپ کو ہلدی ڈالنی ہے ہلدی جس کے اندر انٹی بیکٹریل اور انٹی سیپٹک دتو ہوتے ہیں جو فیس کے پیمپل جھوریوں سے لے کر چہرے کی جتنے بھی پروبلمز ہوتی ہیں ان سب کو بہت ہی آسانی سے دور کرتی ہے فیس کو فریز بناتی ہے چہرے پر اگر چھوٹے چھوٹے دانے ہو گئے ہوں چہرہ لال ہو جاتا ہے تو ہلدی اسے ٹھیک کرنے میں ہیلپ کرتی ہے ہلدی کو بہت سارے کوسمیٹک میں بھی استعمال کرتے ہیں جس کا کوئی سائیڈ ڈیفیکٹ نہیں ہوتا ہے چہرے کو گورا کرنے کے لئے ہلدی کا اپیو کیا جاتا ہے جس میں ہلدی بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے اب اس میں دو چمچ ملائی یعنی ملک کریم یوز کرنی ہے ملائی میں ویٹامین لیکٹک ایسیڈ اور پروٹین پیاداتا ہے جو چہرے کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ فیز کو سوفٹ بنانے میں ہیلپ کرتی ہے چہرے کو موسٹرائجر کرتی ہے اندر سے شائننگ بناتی ہے اس کے استعمال آپ کو رات میں کرنا ہے رات کے ٹائم آپ کو پور سے فائب منٹ تک پیک سے اپنے چہرے کی مساج کرنی ہے مساج کے بعد فپٹین منٹ تک اسے آپ کو ایسے ہی لگے رہنے دینا ہے اس کے بعد ہلکے گنگنے پانے سے چہرے کو ووش کرنا ہے کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے آپ کا چہرہ کافی سوف ہو جاتا ہے سن ٹین اگر آپ کی چہرے پہ ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے اور چہرے میں پہلے جیسی چمکا جاتی ہے اسے کوئی بھی اور کسی بھی عمر میں یوز کر سکتا ہے تو فرینڈز آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی آپ اسے جرور سیئر کریے لائک کریے اور ہمارے چہرے کو سبسکرائب کریے تین کیوں